نمسکار بات پاگے تھے آپ سبی کا میں ہوں آپ کے ساتھ لوک اندر تیا کی موڈی 3.0 کا چہرہ صاف ہو چکا ہے کیابینٹ میں ایک بات پھر سے مدھر پردیش کا دب دبا دکھائی دیا پردیش کے پانچ سانسدوں کو موڈی ٹیم میں جگہ ملی اور ان سبھی سانسدوں کو ویبھاگ بھی مل چکے ہیں ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جس پردیش نے بی جے پی کو پوری 29 سیٹے دی وہاں صرف پانچ منتریوں سے موڈی سرکار پورے مدھر پردیش کو کیسے سادھے گی ساتھی بات 36 کڑکی بھی ہوگی جسے تھوڑی مایوسی ہاتھ لگی ترسل 36 کڑکی بی جے پی نے 11 میں سے 10 سیٹے اپنے نام کی لیکن اس پردیش میں صرف توکھن ساہو کو موقع بلا ایسے میں سوال پھر وہی کہ آخر اس وقت سینئر لیڈرز کو کیوں درقرار کیا گیا ان تمام سوالوں پر آج کریں گے چرچہ کچھ خاص مہمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آج کے ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں نریندر بودی نے لگاتار تیسری بار پردھان منتری پدھ کی شپت لے لی ہے میں نریندر دامدر داس موڈی راشتفتی بھون میں آیوجیت ایک کارکرم میں انہوں نے اپنی نئی کیبینٹ کے ساتھ شپت لی موڈی 3.0 کئی معنیوں میں 1.0 اور موڈی 2.0 سے الگ ہے اس کیبینٹ میں نہ صرف باقی دو کارکال کے مقابلے منتریوں کی سنکھیا زیادہ ہے بلکہ سہیوگی دلوں کے کئی سانسدوں کو بھی منتری منڈل میں شامل کیا گیا ہے پہلی دو کیبینٹ کی طرح ہی اس موڈی 3.0 کیبینٹ میں مدی پردیش کا دب دبا قائم ہے موڈی منتری منڈل میں مدی پردیش سے پانچ چہروں کو جگہ ملی ہے ان میں تین کیبینٹ اور دو راجی منتری شامل ہیں شیوراہ سنگھ چوہان جوتیرادی سندیا اور ڈاکٹر ویریندر کمار کھٹیگ نے کیبینٹ منتری کے روپ میں شپت لی ہے جبکہ دھرگا داسوئی کے اور سابیتری تھاکور نے راجی منتری کے روپ میں شپت لی ہے میں شیوراہ سنگھ چوہان اس ور کی شپت لیتا ہوں شیوراہ سنگھ چوہان نے ویدیشاہ سیٹ پر دھماکے دار جیت درج کی وہ آٹھ لاکھ ووٹوں سے چناؤ جیتے تھے یہ مدی پردیش کی دوسری سب سے بڑی جیت رہی کیندر میں ان کی بڑی بھومکا کی کیاس پہلے سے ہی لگ رہے تھے اب اس بھومکا سے پردہ بھی اٹھ گیا ہے OBC ورگ کا بڑا چہرہ ہے چھے بار وہ ویدیشاہ سیف سے سانسط چنے جا چکے ہیں چھے بار کے ویدھائک ہے چار بار مدی پردیش کے مکھے منتری رہے ہیں مدی پردیش بی جے پی کے ادھیکش رہے ہیں بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے راشتی ادھیکش رہے چکے ہیں میں جوتی رادی سندیا مادہ وراؤ سندیا ایشور کی شپت لیتا ہوں ایک ایکسیڈنٹل پولیٹیشن کے طور پر راجنیتی میں آنے والے جوتی رادی سندیا ایم پی سے منتری بننے والے دوسرے بڑے نیتا ہیں دو ہزار ایک میں پیتا مادہ وراؤ سندیا کے آکاسمک نیدھن کے بعد انہیں راجنیتی میں آنا پڑا تھا دو ہزار ایک میں گناہ سے چن کر پہلی بار سنسط پہنچے تھے دو ہزار چار میں دوسری بار سنسط چنے گئے دو ہزار ساتھ دو ہزار نو دو ہزار چودہ میں کانگریس سرکار میں کیندری منتری بنے دو ہزار انیس میں بی جے پی کو ڈاکٹر کرشنپال سنگھ یادوں سے چناؤ ہار گئے دو ہزار بیس میں سندیا نے بی جے پی کا دامن تھام لیا دو ہزار اکیس میں موڈی سرکار میں کیندری منتری بنے مدی پردیش سے منتری بننے والا تیسرا بڑا چہرہ ہے ویریندر کھٹی ایکمگڑ سنسطی شیطر سے سانسط چنے گئے ویریندر کھٹی کو لوگپری اور زمینی نیتا ہے ان کا لنبا راجنیتی کا نبھو رہا ہے انیس سو ستتر میں وہ اکھیل بھارتی ویدیارتی پریشت سے جڑے انیس سو بیاسی میں بھارتی جنتا یوہ مورچا کے ساتھ جڑے انیس سو چھیانوے میں پہلی بار ساگر سے سانسط چنے گئے ساگر سیٹ سے چار بار سانسط چنے گئے تیکمگڑ سے بھی چار بار لوگ سبا چناؤ جیتے دو ہزار سترے میں کیندری راج منتری بنی دو ہزار انیس میں پھر کیندری منتری بنائے گئے مدی پردیش میں موڈی کیبینٹ میں جگہ پانے والا چوتھا چہرہ ہے مدی پردیش کے بیتول سے اوئی کے نے بمپر ووٹوں سے جیت درج کی ہے پچھلی بار بھی وہ اسی سیٹ سے جیتے تھے اور اس بار بھی انہوں نے اپنا ورچس تو قائم کیا ہے راشتی سویم سیوک سنگ کی پسندیں درگا داس اوئی کے اوئی کے دلی تورگ سے آتے ہیں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ جاتیگت سمی کرنوں کو سادھنے کے لیے انہیں کیبینٹ میں شامل کیا گیا ہے پدی پردیش میں موڈی کیبینٹ میں انٹری لے کر چوکانے والا نام ہے ساویتری تھاکور کا ساویتری تھاکور دھار لوگ سوا سیر سے چناؤ جیتی ہیں اس سے پہلے دوہزار چودے میں بھی ساویتری تھاکور دھار لوگ سوا سیر سے چناؤ جیتی تھی لیکن دوہزار انیس میں ان کا ٹکٹ کارڈ دیا گیا تھا اس بار پارٹی نے ان پر پھر سے بھروسہ جتایا اور وہ پارٹی کی امیدوں پر کھاری اُٹری ساویتری تھاکور ایس تی ورگس نے ہے راجنیتی میں انٹری کرنے سے پہلے سمات سیوہ کے ذریعے دھار جلے میں پہچان بنائی وے دوہزار چار اور دوہزار نو تک جیلا پنچائت آدھکش رہی دوہزار چودے میں پہلی بار سانسد بری مدی پردیش میں ان پاچ چہروں میں سے دو او بی سی دو ایس تی اور ایک ایس تی ورگس سے آتی ہیں ان پاچ چہروں سے پورے مدی پردیش کو کبر کرنے کی کوشش کی گئی ہے شیوراز سنگھ چوہان مدی بھارت جوتیرہ دس سندیا گوالیر چمبل ڈاکٹر ویریندر کمار کھٹیک بندیل کھند ساویتری تھاکور مالوہ نیمان اور درگا داسوئی کے نرمدہ پٹی سے آتی ہیں وہی بات چھتیزگڑ کی کرے تو اس بار موڈی کیبینٹ میں چھتیزگڑ سے توکھن ساہو کو موقع ملا ہے انہوں نے راجی منتری کے طور پر شفت لی ہے دراصل بیلاسپور لوگ سبا سیڑ سے بی جے پی نے لورمی کے پورو بیدھائیق توکھن ساہو کو اپنا امبیدوار بنایا تھا توکھن ساہو نے اس سیڑ سے ایتیہاسک جیت درج کی ہے اپناو میں توکھن ساہو نے کانگریس پرتیاشی دیویندر یادو کو لگ بھگ ایک لاکھ چوہ سٹھ ہزار تیادی ووٹوں کے انتر سے ہرائیا ہے لورمی کے چھوٹے سے گاؤ سورجپورا میں 1994 میں پنچ پد سے اپنے راجنیتک جیون کے شروعات کی توکھن ساہو شیطر میں کافی لوگ پری جن پرتنی دھی کے طور پر جانے جاتے ہیں توکھن پنچ سے سرپنچ پھر جن پد سدس سے اس کے بعد ورش 2013 میں لورمی ویدھان سبا سیڑ سے ویدھائیق نرواچیت ہوئے تھے ورش 2015 میں ویدھائیق رہتے ہوئے انہیں رمن سنگھ کے کاریکال میں سنسدی سچیو کا پد دیا گیا تھا وہیں کچھ ہی مہینے پہلے توکھن ساہو کو 36 گڑھ بھاجپا کے کسان مورچہ کا پردیش ادیکش بنایا گیا ہے صاف ہے ایک طرف جہاں 36 گڑھ میں صرف توکھن ساہو کو موڈی منتری منڈل میں جگہ ملی تو وہیں آٹھ بار ویدھائیق چنے گئے اور پردیش میں سب سے زیادہ ووٹوں سے جیت کر سانسد بنے بریج موہن اگروال دوسری بار سانسد چنے گئے سنتوش پانڈے اور ویجائے بگھیل جیسے نیتاؤں کو نیراشہ ہاتھ لگی ہے ان نیتاؤں کو منتری منڈل میں شامل نہیں کیا گیا ہے ٹیم نیوزشٹے اور ہمارے ساتھ اس وقت خاص نیمانے پریانکا دوبے جی ہیں پروکتہ ہیں بی جے پی کی اور راج کمار پادھیا جی ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے آپ دونوں کا بہت بہت سباغت ہے پریانکا جی 29 میں سے 29 مدھے پردیش نے دیں 36 کڑ میں 11 میں سے 10 40 میں سے 49 اس سے اچھا سٹائنک ریٹ زیادہ جگہوں پر بی جے پی کا اس بار دکھا نہیں لیکن جب پرتنی دھتو کی بات آئی تو ویسا ہی دکھا جیسا پچھلی بار تھا کیا اس میں کوئی اور گنجائش ہو سکتی تھی کچھ اور نام جوڑی جا سکتی تھی مدھے پردیش اسے مدھے پردیش اور سرسپاشی سرکار بنائی گئی جس میں سبی کو سمایوجی کیا گیا ہوں اس جس چکون سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ جو بات کرتے ہیں جو ہمارا سمایوجی مدھے پردیش اور چھتیز بڑ کی طرف سے کافی اچھا ہے اور اگر دیکھتے ہیں تو نشی طور پر اس کا لاب چھتر کو ملے گئی جیسے مدھے پردیش تا جاتا ہے کہ بات کرتا کی پریوکشالہ ہے ہمیشہ یہاں ہر چیز جو ہے وہ مدھے پردیش میں سب سے پہلے کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو اپلی پائے پردیش میں کیا جاتا ہے تو نشی طور پر یہ جو ہمارا سرگٹنا آتمکانو کو پلس ماننی ہے جو ہمارے چینیت جو پانچ منتری پلس ایک چینیت ہیں جو لاز دیش کو بھی ملے گا یہ بہت اچھا ہے کوشش یہ رہے گی جس پرکار سے مدھے پی دیش میں باچپا کا پرچم لہر آرہا ہے دیش میں بھی اس کا نوخہ کاری کرے گا اور جو ہم لوگ امید لے کے آگے بڑے دیش کے لیے جس پرکار سنتوش پانڈے کا نام ہے ویجے بھگیل کا نام ہے بہت سارے نام چل رہے تھے لیکن ان کو موقع نہیں دیا گیا اور ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ بھئی کسی ویکتی کی جو سکلز ہیں وہ کیا value پروائیڈ کر سکتا ہے اس کو دھیان میں نہ رکھتے جس پرکار سے ہمارا مرت پردیش کرشی پردیش میں سے مانا جاتا اور ایک سمئے پہ جب ماننی شیوراد جی جوہان نے جب جوائن کیا تھا کسانوں کی استیتی اور بیمار راجع کے طور پر ہمارا مرت پردیش جانا جاتا تھا اور آج جو سو چاروں مرت پردیش جس طریقے سے اس بار بھی انہیں پورٹ فولیو ملا اور پچھلے بار پرو ٹیم سپیکر تھے وہ اس لئے بہت سینئر ہیں کیا ان کو اور بڑی چیزیں مل سکتی تھی کئی بار ایک شب دکھ استعمال کیا جاتا کہ سٹیریو تومر کی جگہ شیورا سنگ چوہان کو وہاں پر رکھ گیا گیا لیکن شیتری سمی کرن رکھ لئے گئے وہاں پر ایک آدی باسی کو دلیت کو فیٹ کرنے کی کو یہ سمی کرن کی میں بات کر رہا ہوں دیکھ جیسے کہا جائے ہم لوگ بات جنت پارٹی کے معاملے یہ کہتے ہیں کہ سب سما ویشی سرکار چلتی ہیں ہر ایک ورگ کا ویشی دیان رکھا چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سکل اگر کتنی نکھل سکتی ہے اس پر بھی دیان دیا جاتا ہے تو سب چیزوں کو سرگٹنا تک درستی سے بھی بھی رکھا کیونکہ جیسا آپ نے کہا وانمی جو ہمارے قدیش عدیق جی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ان نیترک میں جس پر سب پر پر چم لہر آیا ہے اور لوگ سب پر چم لہر آیا گیا ہو سکتا ہے کہ ان کی اوپیوگو تک کسی اور بہتر ہو سکتی تو نشے طور پہ ایک کارکر کا جیسا آپ میں پورٹ پنچ رہا کبھی سرپنچ رہا جنہوں نے دیرے دیرے کر کے سکل بڑھایا تو ان کے انوکھوں بھارتی جنسہ پارٹی جہاں پر صحیح طرح سو اوپیوگوگ کر سکتی نشے طور پہ کر جو انہیں ذمہ تاری دی جائے گی راج کمار کی یہ بات ضرور کرتے تھے جاتی آدھار پر چیزیں ہونی چاہیے جو جاتی سے آتا اس کو اتنا پرطنی ملنا چاہیے یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جاتی اور شیطری سمیقر پوری طریقے گورنمنٹ نے سادنے کی کوشش کی ہے اس سے کیا آپ اتفاق رکھتے ہیں اور آپ کو لگتا کہ ایک بیلنس اپروچ لے کر چلیے سرکار یہاں بلکل بھارتی جنتہ پارٹی کے گھٹ بندن والی جو انڈیا کی سرکار ہے وہ اس سمیہ اون بہمت میں نہیں تھی اس کو سب کو سانت لے کر چل لائے سب کی سننا ہے آپ دیکھ رہے کہ جس پرکار سی مشن 29 بھارتی جنتہ پارٹی لکش رکھا یہاں کے پردیس کانگریز انہیں جس پرکار سے لکش رکھ کر آگے بڑی پرانتو خجراؤ سے لگتار جیتنے والے پردیس بہجپا بھاجپا چنتیس گڑ میں جس پرکار سے دس سی ٹھو پر بھارتی جنتہ پارٹی گئی اس حساب سے وہاں پر بھی اون روم سے نیائند ہی ہو پایا بھارتی جنتہ پارٹی کا کیندری نیترت اور گڑھ بندن سرکار کا جس پرکار سے چل لائے اور چلانا ہے سرکار تو سب کو سمجھ نہ پڑے گا ان کو لے کے چل نیتی پر ڈی سرکار نہیں چل بھائی بھارتی جنتہ پارٹی کی گڑ بندن کی سرکار اور ڈی گڑ بندن کے دلوں کو لے کر چل مجبوری بن گیا ہے اور مجبوری کے ساتھ آپ دیکھ رہا ہے کئی راج منطری راج منطری ہمیں کیبینیٹ مل لہ تھا تو دینے دینے سور پھوٹنے لگے ہیں تو ٹھیک ہے ہم تو نئی سرکار بنی ہیں ہم کو پدا ہی دیتے ہیں کہ آپ جنتہ میں کائر کریں چل ہم جنتہ کے بدوں کو لے چیزیں ہیں اور کیسے یہ سرکار تمام سیوگیوں کو سادے کی وہ بھی پتا چل جائے گا لیکن جنت برما جی تھوڑا ابھی کیونکہ تھوڑی دیر پہنے جب خبر آئی ہے پورٹ فولیو کو لے کر بھی زائی طور پر سوال ہے اور جس طریقے سے جو پانچ لوگ چن کر آئے اس میں کچھ نام تو سوہاوک تھے جیسے شیورات سنگھ گئے لیکن پھر بھی ایک ذہن میں چیز رہتی ہے کیابنٹ چنتے سمئے کی اس میں جاتی ہے اور شیطریہ فیکٹر بڑا میٹر کرتا ہے اور کئی بار کچھ لوگ جاتی خانچے میں نہیں آتے کچھ لوگ شیطریہ خانچے میں نہیں آتے ان کے پاس بہت لمبا چھوڑا انوحب جتنے بھی پہلے سرکار میں جن کو جو بھاگ ملے تھے لگ بھاگ وہ سارے پرموک بھاگ ان کو ملے اور مدھ بار کرشی کرمن آوارڈ ملا تھا اور مدھ پردیرش میں سیچائی کا رکوا بہت زیادہ بڑھا ہے شیورات سنگھ کے چوان کے جمانے میں اور وہ اپنے آپ کو کسان کا بیٹا بھی کہتے تو مجھے رکھتا ہے کہ نرین سنگھ تومر کے پاس کرشی بھاگ تھا تو ان کا پرفورمنس ویسا نہیں تھا پر شیورات سنگھ کے پاس اب یہ بھاگ آنے کے باد ایسا لگتا ہے کہ بھارت میں اور جو کسانوں کی دردشہ ہے اور جس کے کسانوں کی ناراجی ہے اور جو پردان منتری نے کہا تھا کہ کسانوں کی آیت دبنی کر دیں جو نہیں ہو پائیے تو وہ ساری چیز چیز پوری ہوں گی یہ ایک جرور بات ہے کہ جو پنچائت ویبھاگ ہے تو خیر گرامین بکاس ملا تو ایسا لگتا ہے کہ بجٹ بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بجٹ ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شیورات سنگھ چوہان اس میں پوری طرح سے سفل ہو کے نکلیں گے اور جو ابھی تک کا کرشی چھیتر میں جو ایک کمی دکھتی تھی کیول یہ تھا کہ کسانوں کو پردان منتری سمان ندی ملتی تھی وہ بھر تھی تو اب وہ کمیاں پوری ہوں گی حالان کی کرشی بھاگ جو ہے یہ اس میں کئی بھاگوں کا ہے رسائن پر رسائن کا ہے ویت منترالے کا ہے وہ جو منم سپورٹ پرائز تیہ کرنے والا وہ کرشی بھاگ کے انتر میں نہیں تو اس پرکار سے پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اب کی بار جو نرین مودی جی کی سرکار ہے اس کا پرفارمنس کافی اچھا رہے گا اور بینہ کسی دباؤ کے پورا بھاگوں کا مطرہ ہوگا بڑا ہے جی جو منترالے دکھے ہیں اور بہت زیادہ چینج نہیں دکھا اس میں جترہ دیتے سیدھا کا سوال ضرور آپ سے لوں گا لیکن اس کے علاوہ جو بڑے پورٹ فولیو جو بات یہ بینہ کسی دباؤ کے پورے منتری منڈل بنا ہے اور ویبھاگوں کا وطرہ ہوا ہے کیول وہ جو نسی پی کے سانسد آئے تھے اور وہ بھی پرپول پٹیل کو منسٹر آف اسٹیٹ جب دے رہے تھے تو انہیں ریفیوز کر دیا کہہ رہے ہم دیموشن ہے کیونکہ کے کام کرنے کا جو پورا جو ابھی دیکھ رہا ہے مطلب ان کا جو طور طریقہ تو یہ ایک سرکار بڑی مطلب مجبوطی کے ساتھ کام کرے گی ایسا لگتا ہے اور جو سرکار نے جو اجنڈا تیہ کیا تھا آگے سو تین کے لیے تو وہ لگ بگ اسی دشا میں خبریں تو تمام آ رہی تھی میڈیا میں جی ڈی یا ٹی ڈی پی کچھ بڑے بیوہاگ مانگ سکتے ہیں ایک ضرور جو ناغری کڈین منترالے تھا جوتر عدیت سندیا کا وہ ضرور آپ نے دیا ہے سہی یوگیوں کو لیکن اس کے علاوہ جو بہت ساتھ چینج سرکار کیونکہ نئے ایڈیشن ہوئے تو وہ ضرور بت لیں لیکن ٹاپ ریڈرشپ وہ ہی دکھی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پوری سرکار بھارتی جنگ پارٹی پریانک جی سوال میں رہیں گی اگر دونوں ناراض ہو جاتے ہیں تو آٹھ سیٹ سب میں کم رہیں گی وہ ہم کو نرکلی نے سہیوک کیا تر میں نہیں کہتا کہ کہ دباؤ کی راجنیتی ہے کہ سفل ہوتی نظر نہیں آتی ہے دباؤ ہے ویسے پریانک کلی اس بات بانیں یا دباؤ نہیں ہیں یہ ان کی رضا مندی سے پورٹ پولیو دیے گئے بہت زیادہ نہیں ہے جیسا کہ آپ لوگ کہ سکتے ہیں کہ موڈی جی کے لیے تو بہت تیڑی خیر ہو جائے گا پرانتو ایسا نہیں ہے جب راسترواد کی بھاونا پرول ہو جائے اور لوگ چھتر سے اٹھ کر بھارت کو اور سرمانگی وکاس کی اور اگر سر کرنا چاہے تو سبھی کا سہی یوگ بنتا ہے جیسا چندر باگو نائیڈو جی کا بھی جو وشای رہے ہیں تو وہ ہمیشہ پہلے اٹل جی کے چھتر کو دوں گی اس کے بعد آگے بڑھنے کی سوچ گی کیونکہ مجھے آگے بڑھانے میں تو میرے چھتر ہی سائیو کر رہا تو چھتری عدل سدھے پہلے اپنے چھتر کا بکاس چاہتے اس کے بعد جیسے اگر ہم بات کریں دوسرے ساپکش پہ اگر اگر وقت آئے گا آپ لوگوں کے لیے اگلے پانچ سال تک کیونکہ جس طریقے سے گورنمنٹ کا فارمیشن ہوا ہے بہت زیادہ 2019 سے 2014 میں بدلہ آپ دیکھ نہیں رہا ہے کچھ آئی این پی آئی یہ جو گھر بندہ نہیں اس لئے کہیں ابھی آپ نے دیکھا کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم بلکل ساتھ ہیں اور پریانکا جی نے جنور ابھی بولا ہے کہ جی ڈی چلا جائے ہمارے ساتھ سے تیل مدی سم کہیں آٹھ جائے تو یہ تر اور دباؤ بھائی کی جو بھاؤنا ہے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتہوں میں ہے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ موڈی سرکار بھاچپا سرکار تب ڈی سرکار جی دکھائی نہیں دی تھی موڈی 1.0 موڈی 2.0 سرکار اس نام موڈی 3.0 ہی چل رہی زیادہ تر جگہ پر 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 منتری جی پر منتری جی بہی ہے لیکن جیسے 4 جون کو پینام 2 بجے کے بعد سرکتے دکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا کہ بہمت سرکار بہت شکریہ آپ تینوں کا جڑنے کے لیے اور اس چرچہ کا حصہ بننے کے لیے تو دیکھیں مدھر پر دیش سے پانچ لوگ ہیں اور شیورات سنگ چوہان کو بھاری بھر کا منترال بھی دیا گیا ہے اب یہ لوگ مدھے پردیش کی ترقی کے لیے کیا کرتے ہیں ادھر چھتیز گھر سے جو ایک منتری بنے ہیں وہ کیا کرتے ہیں حالانکہ ذمہ داری پورے دیش کی ہے لیکن مدھے پردیش واسی واسی اپنے نتاؤ کو دیکھیں گے کیونکہ چنکر یہاں سے بھگئے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں دیکھنے والی بات چھوٹا صبر خبر رکعتار جاری ہے